بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمہ اللہ علیہ السلام وہ عظیم المرتبت پیغمبر ہیں جنہوں نے نو سو سال تک اپنی قوم میں تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا تمام عمر کی محنتوں کے بدلے بھی جب ان کی قوم ایمان نہ لائی رحمہ اللہ علیہ السلام نے جلال میں آ کر اللہ سے اپنی قوم کے لئے عذاب مانگا ایک تندور ابل پڑا اس میں سے اتنا پانی نکلا کہ روئے زمین ڈوبنا شروع ہو گئی طرف ہی سیلاب کا عالم تھا نو علیہ السلام اپنی بنائی ہوئی کشتی پر تمام مخلوقات کا ایک ایک جوڑا لے کر سوار ہوئے حضرت نو نے راستے میں اپنے بیٹے کنان کو بھی دیکھا جو ڈوب رہا تھا باپ کی محبت جوش میں آ گئی پکارا یا اللہ میرا بیٹا اللہ رب العزت نے کہا اے نو یہ تیرا بیٹا ہی نہیں کیونکہ یہ تیرے رستے پر نہیں الگرس جب طوفان نو رکا کشتی بھی ایک پہاڑ پر اتری دنیا سے انسانوں اور تمام مخلوقات کا خاتمہ ہو چکا تھا یہ نئی دنیا نو علیہ السلام کی اس کشتی میں سوار جنوروں اور انسانوں سے ہی آباد ہوئی نو علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دنیا کے مختلف خطے آباد کرنے کے لیے بیجا حضرت سام بن نو علیہ السلام ایشیا کو آباد کرنے کے لیے بیجے گئے ایشیا کی تمام مقامی اقوام انہی سام بن نو علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں کھیورا کے مقام پر نظر آنے والی یہ قبر حضرت سام بن نو کی ہے یا کسی اور شخص کیت کی یہ تو علماء اقرام ہی بتا سکتے ہیں لیکن یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ حضرت سام بن نو علیہ السلام کی قبر ہے اگر یہ بات سچ ہے پاکستان بھی ان خوش قسمت ممالک میں ہے جہاں انبیاء علیہ السلام کے مقدس جسم مدفون ہیں یہ قبر تقریباً سو فٹ لمبی ہے ہماری حد تل امکان کوشش کے باوجود میں اس قبر کے بارے میں کوئی مصدقہ روایت نہیں مل سکی ہماری علماء کرام سے گزارش ہے کہ عوام الناس کی اس حوالے سے رہنمائی فرمائی جائے اللہ رب العزت کی کروڑو رحمتوں کا نزول ہو انبیاء علیہ السلام پر اصحاب پیغمبر پر ازواج پیغمبر پر اہل بیعت عزام پر تمام صالحین پر اللہ رب العزت ہمیں ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سم آمین